اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل آج ہم بات کریں گے تحریک اللبیک کے حوالے سے کہ تحریک اللبیک کا لانگ مارچ مہنگائی کے خلاف وہ شروع ہو چکا ہے اور دوسری جو موضوعات ہوں گے ہمارے ایک تو ایم آئی نے ایک رپورٹ دی ہے اور دوسرا عمران خان کی آج وہ پیشی ہے نیب کے اندر اس حوالے سے بات کریں گے تو ایم آئی نے جو ہے نو مائی کے واقعات کے حوالے سے یعنی ایک رپورٹ جمع وہ کرائی ہے اور اس وقت اس رپورٹ کا جو ہے سوشل میڈیا پر بہت زیادہ تذکرے ہو رہے ہیں اور اس رپورٹ کے اندر جو یعنی کہا گیا ہے کہ وہ حکومت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وزیر داخلہ وزارت داخلہ وزارت دفاع کی جانب جو ہے یہ اشارہ کیا گیا ہے اور ایک ایجنسی ایک ایجنسی ہے پاکستان کی وہ بھی خفیہ ہے اور فیڈرل حکومت کے مات تہتا ہے اور اس حوالے سے جو ہے یہ کہا گیا ہے کہ یہ کام انہوں نے کرایا ہے تو اس حوالے سے یہ ایک رپورٹ ہے اور یہ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس میں جو ہے آرمی چیف اور جو ہمارے اسٹیبلشمنٹ ہے کیا ان کو پتا تھا یا ان کو اس بات کا پتا نہیں تھا خاص قرار میں چیف کو تو اس حوالے سے جو ہے آنے والے چند دن بہت ہی اہمیت کے حمل ہے اور ایک یہ بڑا الزام بڑی خبر بڑی یعنی اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح کی جو یعنی واقعہ ہوا ہے یہ کہ یہ تحریک انصاف کو جو ہے پھسانے کے لیے تحریک انصاف کو قلعدم قرار دینے کے لیے اور جو ایگریسیو سیاست عمران خان نے شروع کی ہوئی تھی اور وہ کوئی بھی بات نہیں مار رہے تھے حکومت نے جو ہے یعنی ایک رپورٹ جو ایم آئی نے دی ہے اس میں وزارت داخلہ وزارت دفاع کے حوالے سے اور ایک ایجنسی کے حوالے سے ہے تو اس طرح جو ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا واقعی اس حوالے سے کوئی یعنی ایم آئی نے یعنی وہ تفتیش کی ہے تحقیقات کی ہیں لوگوں سے پوچھ گوچھ کی ہے لوگوں سے اس حوالے سے جو ہے جو نو مئی کے واقعات تھے تو یہ سب جو ہے اب ایک بڑا یعنی ایک دعوی کیا جا رہا ہے بڑا یعنی اس حوالے سے جو ہے یعنی وہ کہا جا رہا ہے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ایک انتہائی سنسٹیو اور ایک انتہائی جو ہے ایک اہم رپورٹ ہے اور اس حوالے سے جو ہے ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ رپورٹ آرمی چیف کو بھی پیش کر دی گئی ہے تو اس حوالے سے جو ہے کوئی سوشل میڈیا پر اس وقت یعنی اس پر جو ہے یعنی تفسرے ہو رہے ہیں اس پر بات ہو رہی ہے تو یہ اب وہ اس کی تشتیق جو ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ وہ کر سکتی ہے کہ اس میں کیا تحقیقات ہوئی ہیں اگر تحقیقات ہوئی ہیں تو اس میں کیا سامنے آیا ہے کون لوگ ہیں کون اس کے اندر نو مئی کے واقعات میں جو ہے وہ شامل ہیں اور کون لوگ اس کے پیچھے انصوبہ ساز ہیں تو ان کو بے نقاب وہ کرنا چاہیے اور عمران خان اس حوالے سے اپنا مطالبہ بھی کر چکے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن وہ بنایا جائیں ان حوالے سے یعنی جو نو مئی کے واقعات ہوئے ہیں پاکستان کے اندر اور پھر پاکستان کے قانون دان پاکستان کے معروف قانون دان چودری اتزاد احسن صاحب بھی اس طرف جو ہے اشارہ وہ کر چکے ہیں اور انہوں نے کئی سوالات بھی وہ کھڑے کیے اس حوالے سے تو اب اگر اس پر ایک جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ بنا دیا جائے اور اس پر یعنی تحقیقات ہوں کھل کر تحقیقات ہوں کون لوگ اس کے پیچھے تھے اور کون یعنی یعنی یہ تھا کہ بھی وہاں پر جو وہ پولیس تھی سیکیوریٹی تھی وہ کیوں نہیں انہوں نے جو ہے اپنا رول ادا کیا کیوں وہ خاموش رہے اس کی وجہ کیا تھی کیونکہ اس سے جو ہے کئی سوالات کھڑے بھی ہوتے ہیں اور دوسری طرف جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ عمران خان کی آج نیب میں وہ پیشی ہے اور عمران خان یہ کہہ چکے ہیں کہ آج ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے وہ اپنی اعلیہ کے ساتھ عمران خان اپنی اعلیہ کے ساتھ جو ہے نیب میں پیش ہوں گے اور اس حوالے سے جو ہے انہوں نے خدشہ زیر کیا ہے کہ آج ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈاکٹر شید محسود پاکستان کے معروف انکر پرسن انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ آج ان کو گرفتار نہیں کیا جائے گا دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ نومائی کے واقعات کے بعد پاکستان کے اندر صورتحال جو ہے اب پی ٹی آئی کے لیے یہ بہت ہی گھمبیر ہوتی جا رہی ہے اور پی ٹی آئی کے جو لوگ آرسٹ ہیں اسی سے پیچاسی پرسنٹ جو ہے پی ٹی آئی کی لیڈرشیپ ان کے کارکنان آرسٹ ہیں اور جو باقی ماندہ یعنی وہ بچے ہوئے ہیں وہ روپوش ہیں اور اس وقت تحریک انصاف کے لیے پاکستان کے اندر زمین تنگ کر دی گئی ہے ان کے گھروں پر جو پی ٹی آئی کے کارکنان ہیں پی ٹی آئی کے ذمہ داران ہیں ان کے گھروں پر چھاپے مارے جا رہے ہیں ان کو آرسٹ کیا جا رہا ہے اور پھر ہم دوسری طرف یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کے عودہ دار تھے جو پی ٹی آئی کے ممبر کومی اسمبلی تھے جو پی ٹی آئی کے یعنی چیئرمین یوسی چیئرمین تھے یا عودہ دار تھے وہ بھی استیفے دے رہے ہیں یا تو وہ سیاست کو خیر بات کر رہے ہیں یا پھر پی ٹی آئی کو چھوڑ رہے ہیں تو ایک اس طرح ایک محول جو ہے بنایا جا رہا ہے اور یہ محول قطن جو ہے یعنی پاکستان کے اندر ٹھیک نہیں ہے کہ بھی سیاسی پارٹیوں کو کمزور کیا جائے اس حوالے سے اور ہمارے طاقتور حلقوں کو اس حوالے سے سوچنا بھی ایچ آئی اے کے بھی عوام کے ساتھ یا جو سیاسی پارٹییں ہیں ان کو اس طرح نہ توڑا جائے کیونکہ ماضی میں بھی یہ ہوتا رہا ہے اور اب بھی یہ ریحصل کی جا رہی ہے اور طریقہ انصاف کو توڑا جا رہا ہے ان کے جو حمران وہ قومی اسمبلی ہے ان کو بھی وہ توڑا وہ جا رہا ہے وہ کراچی سے بھی یعنی ان کو بھی وہ توڑا گیا ہے اسی طرح وہ اعلان کر رہے ہیں کہ ہمارا پی ٹی آئی سے تعلق نہیں ہے تو پی ٹی آئی جو ہے بیسی جماعت ہم دیکھتے ہیں تو وہ حمران خان کا نام ہے باقی جو اس کے اندر لوگ ہیں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے اور اس وقت عمران خان کو پاکستان میں تمام سیاسی پارٹیوں پر برتری حاصل ہے اور عمران خان ابھی تک ڈٹے ہوئے ہیں اب آتے ہیں طریقہ لبیک کے لانگ مارچ کے حوالے سے طریقہ لبیک نے مہنگائی کے خلاف جو ہے لانگ مارچ کا اعلان کیا تھا اور انہوں نے کل جو ہے کراچی سے اس کا آغاز بھی وہ کر دیا ہے اور ابتدا جو لانگ مارچ کی ہوئی ہے جو سٹارٹنگ ہوئی ہے لانگ مارچ کی وہ بہت ہی شاندار ہے اور اس کے اندر حوام کی بھرپور شرکت ہے طریقہ لبیک کے لانگ مارچ میں اور کراچی پہنچی تھی طریقہ لبیک کی قیادت مرکزی شورہ کے عرقان اللہ محافظ سعید حسین عزوی صاحب کے ساتھ جو ہے وہ کراچی پہنچے اور کراچی سے انہوں نے آغاز کیا لانگ مارچ کا اس سے پہلے انہوں نے جو ہے عبداللہ شاہ غازی کے مزار پر جو ہے حاضری دی وہاں پر دعا کی فاتحہ پڑی پھر اس کے بعد طریقہ لبیک نے باقیدہ اپنے لانگ مارچ کا آغاز کیا اور اس طرح یہ ایک طویل ایک سفر تائک کرتے ہوئے اسلام آباد پہنچے گا اور اسلام آباد کے اندر جو ہے یعنی ان کا ایک بھرپور وہ جلسہ بھی ہوگا ابھی انہوں نے اعلان نہیں کیا کیا وہ اسلام آباد میں دھر نہ دیں گے یا نہیں دیں گے آپ دیکھیں کہ مختلف پکری نے کی ہیں طریقہ لبیک کے سربراہ اللہ معافی سعید حسین عزوی صاحب نے اور انہوں نے یہ کہا کہ جب تک پٹرول کم نہیں کیا جاتا ہے پچاس روپے جو ہے کم نہیں کیا جاتا ہم اپنا لانگ مارچ کریں گے تو دیکھنا یہ ہے کہ اب یعنی کتنے لوگ جو ہے کیونکہ سٹارٹنگ تو بہت ہی اچھی ہو گئی ہے طریقہ لبیک کی کراچی سے اور جب وہ اسلام آباد پہنچے گا بہت ہوتی ہے